ہیلو دوستو کیسے آپ سو بھائی ہوپ آپ سو ٹھیک ہوں گے آئی ٹیک میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم بات کریں گے کیسے آپ اپنی ایمیج فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں ہوں بھی بینہ کسی اپلیکیشن کے ڈاؤنلوڈ کے جی ہاں بینہ کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کیا آپ یہ سب کر سکتے ہیں اور بہت زیادی ملابک اگر پانچے جو ہے آپ کی ایمیج اس کو بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں ایک کلک پر سکتا ہے تو پہلے میں آپ کو ایمیج ملابک بتا دوں कون سی میں مجھے کرنا ہے میں کوئی بھی میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں لیکن میں کچھ ایسی میں سیلیکٹ کروں گا جس میں دکھتا سکتے ہیں آپ کو جیسے یہ تو ہو جاتی ہے یہ بھی ہو جاتی ہے یہ ویلی میں جو ہے اس کو میں سیلیکٹ کروں گا تو چلیئے اس کو کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو بتا دوں میں اگر آپ پلی سٹوڑ پہ جا کے وہاں سرچ کریں گے آہ image to pdf تو وہاں بہت سارے application آجیں گے میں ان سب application کی خلاف نہیں ہوں لیکن میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیونکہ آپ اگر اسے download کرتے ہیں آپ کا phone اگر کم storage کا phone ہے تو ابھی سب چیزیں اگر اپنے phone میں رکھتے ہیں application تو آپ کا phone hang مانے لگے گا اور phone صحیح نہیں چلے گا تو یہ بینہ application install کے آپ ہی سب کر سکتے ہیں Chrome browser پہ جا کے جی ہاں Chrome browser پہ جانا ہے آپ جو بھی browser use کرتے ہیں وہاں جانا ہے آپ کو وہاں لکھنا ہے small pdf یہ website کا نام ہے دوستو اس کے link description میں میں دے دوں گا پس ایسا کچھ interface آگا یہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کنبر jpg drew pdf ہوتی ہے کمپریس پی ڈیف ہوتی ہے مرچ پی ڈیف ہوتی ہے بہت ساری چیز ہوتی تو ہمیں کرنا ہے jpg drew pdf تو یہ option دیکھ سکتے آپ بہت سارے ہیں آپ کچھ بے کر سکتے تو میں اپنا جو ہے مجھے کرنا ہوں select کر لیتا ہوں یہاں لکھا choose your file تو آپ کی جو file select کرنا ہے تو اس کا application بھی آپ سے download کر سکتے لگن میں نہیں چاہتا ہوں کہ اب جب website سے کام ہو رہا تو application کی download کرنا تو آپ کی جو بھی image اس کو آپ کو select کر لینی ہے تو یہاں میں آگے image select کرتا ہوں جو بھی میری image ہے کچھ دیر میں یہ آ جائے گی میں کہہ رہا تھا نا اگر بہت سارے application ہوں گے میرے phone میں بہت سارے application ہے اس وجہ سے میرا phone کبھی hang مانے لگتا ہے لیکنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہی میں select کرتے ہیں کہاں image تو pictures میں تھی وہ image pictures میں آنے کے بعد میں image دیکھتا ہوں یہ دیکھیں image ہے اسے ہم select کریں گے اب select کرتے ہیں اسے یہ جو image ہے دیکھیں مجھے مطلب میرا phone جو phone ہے وہ تھوڑا hang مار رہا ہے تو چلی واپس سے کرتے ہوئی جاتے ہوئی چیزیں کرتے ہیں ہم اپلیکی ویب سائٹ پہ ہیں ہمیں image select کرنی ہے تو image select کرنے کے بعد چلی چوز فائل کرنا ہے اس کے بعد ہمیں image پہ جانا ہے تو image کھل جائے گی اس بار اس بار میں نے جو میرے فالتو موبائل کے application ہے اسے کو delete کر دیا ہے فالتو نہیں میرے کام آتے تھے لیکن مجھے ابھی ضرورت نہیں ان کی اب کی بہت سے بہت سارے application جن کے آپ کو ضرورت نہیں پڑتی لنکھنا پڑتا دیکھئے ہماری image تھی یہ دیکھیں resize ہو چکے اپنے آپ ہو گئی ہے اور یہ اب یہ ہو چکا ہے اب یہاں سے ہم کو تھوڑا پر آنا ہے ہم scroll نیچے آ چکے ہیں تھوڑا پر آنا ہے یہاں ڈاؤنلوڈ فائل پہ کلک کرنا ہے تو ہم ڈاؤنلوڈ فائل پہ کلک کریں گے تو ڈاؤنلوڈ فائل ہے اب بہت جگہ سٹوریج کر سکتے ہیں یہ فائل ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کے drop box میں ڈال سکتے ہیں google ڈرائیب میں کر سکتے ہیں اگر ڈاؤن ڈاؤن باکس استعمال کر سکتے ہیں تو image یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اور اس کی ڈاؤنلوڈ بن چکے دیکھیں اس طرح سے ہماری جو پی ڈاؤنلوڈ کھل رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری image جو تھی وہ image سے پی ڈاؤنلوڈ ہو چکے تو میں یہ image کسو بھی اگر کسی نے کہا کہ مجھے پی ڈاؤنلوڈ فائل بنا کی دیجئے تو میں یہ image سے send کر سکتا ہوں as a PDF file دیکھو دوستہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور کافی کچھ ہے application میں آپ آئیے اس پہ application کو visit کیجئے اور آپ کو طرح طرح کی چیزیں ملیں گے جو آپ کے helpful ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں view edit delete pages number بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ pd excel میں کام کرتے ہیں تو آئے آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی thank you for watching ڈاؤنلوڈ اور ریائی ٹیک کو like subscriber share ضرور کیجئے